موسیقی گل برگ میں واقعہ زنوہ مول میں حکومت پاکستان اور یو ایس ایڈ کی جانب سے شروع کیے جانے والے مشترکہ پروجیکٹ ایک ہنر ایک نگر اہن کے پہلے شرور کا افتتہ نئی امریکی کانسل جنرل نینہ ماریا اور وفاقی وزیر برائے پروڈکشن انور چیما نے کیا اس موقع پر امریکی کانسل جنرل کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان آگر اچھا لگا اور خاص طور پر دیہاتیوں کے ہاتھ سے تیار کرتا چیزیں انہیں بہت پسند آئیں میں جنرل کے ساتھ پاکستان آجزن این کم کانسی اٹھون ہوگا اور نے اچھ دیکھنی پاکستان آجزن جنرل کا دیکھنی تک تکم این ہے جنرل کا استری انہیں پاکستان آجزن able to حلی کنگ ہے کریں اور ایک مرکت بیدہ کس نے سروعہ پارکستان اہن سٹور میں دوہزار دس کے تباکن سہلاف سے متاثر ہونے والے دہاتیوں کے ہاتھ سے بنی اشیا رکھی گئی ہیں جن میں تکیہ، رنگ برنگی چوڑیاں، ٹیول مات، اجرک، ہینڈ بیک، تجاوٹی گلدان اور کئی دوسری چیزیں شامل ہیں سٹور کی افتتاحی تقریب میں حکام کے ساتھ فیشن انڈسٹری اور شو بیس سے وابستہ شخصیات نے بھی شرکت کی وہ بھائی ہیں تو آپ کے ساتھ سوڑے دنسٹری اور شوار بھی شرکت کی ہر ساتھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ایک بہت طوز کی تقریب میں دلاتan ہوا ب کے ساتھ رکھو گیا ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور ان کے ہنڈی کرتے ہیں اور ان کو کوئرے دیگر کرتے ہیں اور یہ بہت خوبصورتی سے کام کیا ہے پر کبھر کچے لوگ رہے ہیں برکار کے لئے ہمشان دریجوی میں جیسے کام کرے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے اور یہ جو لیبل ہے اہان یہ ایک جو پلیٹ فارم ان کو دیا گیا ہے اور جتنے دیزائنرز ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان سب بہن بھائیوں کو جو ہمارے دہاتی بہن بھائی ہیں ان کو اور کام زیادہ سے زیادہ دیکھ شہریوں کی بھی بڑی تعداد نے اس اہان سٹور کا رخ کیا اور گزشتہ سال کے سلات سے متاثرہ دہاتیوں کے ہنر کی بھرپور داد بھی حکومت پاکستان کی جانب سے شروع کی جانے والا سٹور اہن غریب دہاتیوں کے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے میں ایک اہم قدار ادا کرے گا جس سے ان کے لیے روزگار کے بیشتر مواقع پیدا ہوں گے کیمرمن حافظ بابر کے ساتھ رزا زیدی سٹی ٹوری ٹو